اللہ الرحیم الحمدللہ اللہ زی جعلنا من المتمسکین ابی بلائیت عمیر المؤمنین علی شبن و عبیطان صلوات اللہ علیہ وآلہ 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 آپ نے پر تعداد نہیں دیکھنی یہ دیکھنا ہے میں نے نام کس بادشاہ کر لیا ہے صلوات میں سے پڑھنے سے نہیں بادشاہ کا نام سن کے صلوات پڑھنے میں ہاں کریں اللہ علیہ وآلہ 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 وآ سب سے میرے دعا ہے وہ کائنات کا مالک آنیا نے مجلس کی تمام تر مشکلات پریشانیوں سے حساب بکھائے گا آپ تمام آمنی جو اتر مشکل داؤر میں اپنا کام چھوٹ گیا اور آرام چھوٹ گیا اندر بڑے دبلان پر تشیف لائے ہیں دعا ہے حسین بادشاہ کی کریم آماما آپ کو تین دنیا کی مشکلات پریشانیوں سے محفوظ بکھائے گا ایک مالک کی بڑے مطورے رخواستات جو مالک کی لگری میں مالک کی حقیقی لگری میں منتقل ہو گئے ایوب صاحب دعا ہے کائنات کا مالک انہیں امام حسین بادشاہ کے قدموں میں برد سے برد مکامتہ فرمہ ہے ایک مالک بھی ہے آپ اگر محسوس نہ کریں تو آمین میں کسی کا کوئی خرچہ نہیں لگتا کسی کا کوئی زہر نہیں لگتا ماں صونت دعا ہوں میں آمین دل کھول کے دیا گروب کیونکہ کچھ دعایں صرف تمہاری آمین کی محطا جوتی ہیں آفاہ 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 اس لیے جو بندہ اس شکیم سے بیٹھا ہے کہ جب میں دنیا سے جام ہوں اور تم میرے پر دیکھو تو بندے میرے لیے ہاتھو خواہ کے آمین کریں گے وہ کم از کم آج جو چلے گئے ہیں پھر یہ خلوصریت کے ساتھ آمین ہیں مادمی فخر پاس ہے ان سمیت اور اس ورش میں جو مومن پر اولاد پیٹھا ہے حسین بادشاہ کے اصدر کا صدقہ دعا ہے ہر بے اولاد بودھ کو مادے کم از کم حسین کا ایک مادمی ضرور پاس ہے مادمی اس ورش میں کوئی مومن پر بیمار ہے اسے مسیح آئے کر اولائی مومن سچال سکار کی دعائم کے صدقے جل سے جل شفاق تافرمائے اور ایک بولی دنیاں میں جانتے آنے کے محمد والے محمد اوپر بھمکین بھمکین بھمکان بھماتمین ازدار زنگرین بھولمائے حقار جو صرف اور صرف علی بادشاہ کی بنایا کے پچھار کے لیے گھر سے ساتھ پر کفن باندھ کے نکل رہے مالی کورے دشمنوں کے دشمنی حاصلوں کے حسد اور شریعوں کے شر سے محفوظ کرمائے اس لیے تو فشتادوں میں کسی نے آمین کہا کسی نے نہیں کہا وہ واقعی مرسل تھی لیکن جو مندہ شیعہ سے پیدا ہوا ہے اس پہ واجب کی حسیت سے آمین کرے گا مالک جو غلاب ہو گئے ہیں زمانے کے ہماری ترستی اور تھکی ہوئی آنکھوں کو اپنے آخری مجھت کی اپنے ہمارے آخری امان کی آخری مجھت کی زیادہ سید مالک ایسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ زہول دن میں سے پہلے میرا مولا ہار کا دی انہوں نے پڑھنے والے براسی ہو جائے اب جس کی جو دعا مجھے یاد ہی میں نے مانگی ہے جس نے رہ گئی ہے اس کا آگس میں میرا کوئی ذاتی مصالنی بشری دکازہ ایکسان بھول جاتا ہے اور مطابق دعا کو فیبر رکھے اتنی مخصورت سالوہ پڑھے اس سالوہ آپ کے دوستوں سے ہر دعا قبول اس سے پہلے کہ میں کوئی بھی شروع کریں جو ممنی محسوس کرتا ہے اس کے آگے تھوڑی سی جگہ خالی ہے اگر وہ اس جگہ پر فور کرنے کی یہ تھوڑا تھوڑا آگیا آگیا تشریف رہے ہیں تاکہ جو بات میں آئے وہ مجھمہ شیرتے ہوئے ہوئے اگر اس نے وہ بھانتے ہوئے آگیا ہے ویسے تو سید سب سے برا زاکیہ ہمارے مجھمہ وہ لگتا ہے جو ہمیں ان کی جگہ چھوڑنے میں مجبور کرتا ہے لیکن مقصد آپ کو مجھمہ شیرتے ہوئے ان شاہد آپ کے کلوں کو اکٹھا کر کے ایک ملائیت کا دستہ دہیا ہو جائے ٹھیک ہے میں کتا لمبا سفر کر کے آپ تک پہنچا ہوں کہ میرا خیال ہے آپ کی زندگی کا لمبا دوری اور مشکل دوری ایک سفر بھار چکے تو بس میں نے رائضہ صاحب کے ساتھ آپ کو جائے بھی ہے اور سیدھا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر میں تو میری بھی ساڑھے چھے گھندے کا اور ہی سفر کیا ہے سوچیں ساڑھے چھے گھندے بھی سفر میں راجل صاحب نے گھٹی کی دکھائی یہ بات کیا حال ہوں گیا تو میں آج سے موضوع کے حوالے سے بڑھتا ہوں لیکن اس سے میرے ایک بات کرنی ہے کوششیں کیجئے میرے ساتھ راتی تعلقوں نہیں دیکھنا میرے ساتھ ذاتی سلام ہوا نہیں دیکھنی میری عمر بھی نہیں دیکھنی کیونکہ یہاں میں جو بیٹھا ہے میں کسی کو ذاتی طور پر نہیں جانتا لیکن یہاں اس تحریظ کے اندر جو آگیا ہے اس کے ساتھ میرا سید بلائم کا مجھتا قائم ہے جو مجھے اپنے فون کے رشتے سے زیادہ دیکھنی ہے اس لئے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ میری ذاتی سلام ہوا ہے کے لئے میں بیٹھتا ہوں اس کے ساتھ بیٹھتا ممکن نہیں اس کے ساتھ میری ٹیلی کون میں تو کسی کو باتشید ہے یا نہیں ہے بس یہ دیکھنا ہے یہ ذکر کس کا قاطعہ ہے اسی کا قاطعہ ہے جس کا میں سننے آیا ہوئی اپنی بات میری عمر بھی نہیں دیکھتی کیونکہ جتنے بڑے دربار پیٹھتا ہوں کس دربار کی تہنی اس کے اندر کے دب عمر کا وہ اطلب ہے اس لئے باتشاہ نے فرمایا ہے یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا ہے اس لئے آپ لئے نہیں دیکھو یہ دیکھو کیا ہے کیا ہے حالاتِ حادرہ کو بڑی حد میں نے مجلس آدمتا حالاتِ حادرہ کے ساتھ ایڈیا کے ساتھ اس کا کونہ کی تعلق کونکہ کونکہ کلیکشن ہے کسی کا خبارات کے ذریعے کسی کا ایٹمیٹ کے ذریعے کسی کا ڈیوی کے ذریعے کسی کا میسجنز کے ذریعے ایک حالاتِ حادرہ میں ایک واقعہ ایسا ہوا ہے وہ میں نہ پڑھون کر دو تو مجھے لگے گا کہ میں نے آج کے مجلس میں سے بڑی ضروری بات چھوڑ دی کب پہلا لفظ ہے تو چبلہ پہلا جس نے سمجھ لیا اس کو میں یہ پوری کسی دگو کافیت تک اس کا ناکستہ مباد ہے کافی مہینے پہلے تھے ممتاز نمی ایک شخص نے معاشرے میں ممتاز ہونے کے لیے ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت کا قادر کرنی ہے جس نے خبر سنی ہے ہم دی ملکی ہاں ہوں گرو تاکہ کچھ پتا لگے کہ آپ میں ساتھ ہی ہیں بھی یہ نہ لگی کہ میں نہیں لگا میں نے کہے کمتاز نمی کمنام شخص نے کمنامی کی زندگی سے تند آکے معاشرے میں کمتاز ہونے کے لیے ایک بہت معروف سیاسی شخصیت کا قدر کرنی ہے میں نے امزر پوچھا میں نے کہا بھائیٹن آب رہی ہے کیوں بھائی ہے ہم نے اسے کمتاز نہیں ہم نے تواہینیں پسادد کی کیا کیا ثبت توہینیں پسادد کی میں نے ہاتھ باند کر کہا اگر کہ توہینیں پسادد کی بھی تھی تو آپ کو کیا جس کی توہین کی ہے بھو چاہلے یہ جانے آپ کو کیا یہ یہی کہتے ہیں کسی کے معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتے قاتل بھی تغیرانا بھوٹ جانے بھوٹ جانے اللہ جانے ہم کچھ نہیں کہا سکتے مجھے جس کی توحین کی ہے بھوٹ جانے توحین کرنے والا جانے جس کی توحین ہوئی بھوٹ جانے کیا اس کا اللہ جانے آپ نے کیوں پارا اسے آپ نے کیوں پارا اسے میں بات خورت کریں آپ کو اس کو کیوں پارا کہ اس بھی تیرے پڑھا نہیں ہم جس میں سفرے دانتوں کچھتے ہیں وہاں قصدار کے محمد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہم جس میں سفرے دانتوں کچھتے ہیں وہاں کوحین ہے جس حادت کی ہوا ہی نہیں جائشتے ہیں میں راجل صاحب امام حسین پادشاہ نے اتنا چھوٹا دا کے ہوں اتنا چھوٹا دا کے ہوں اتنا چھوٹا دا کے ہوں کہ لابنے چھوٹا میں تُسے پڑھا لے لیکن جب پادشاہ کی پر دیا ہے پھر مجھے پادشاہ کی طرف سے ہاں پھر اجازت ہے تو اس بندے کو ایک سوال تو کر سکتا کوئی شیئر کون کا ایک نمائدہ بندے میں پاککیوں کا آدھا دا ہوں نارے نمتار ہوں کے حوالے سے کم اس نے اس سے بھئی سوال دے سکتا ہوں آپ کی طرف سے جبان پر کے میں نے ایک سوال دیا ہے اس کا جواب اب کو سوچی کہ اس نے کیا دیا ہوگا میں نے کہا آپ نے کیوں مارا اس نے کہا اسرح توحین نے مسالت کیتی میں نے کہا کہ کی بھی تھی تو آپ تو کیا جس کی توحین ہوئی کوئی چھوٹا دے اس کا آدھا دے توحین کرنے والا دے انہوں نے کہا نہیں ہمارے ہر کوہینے بس حالت کی کوئی کچھ آئیس نہیں ہمارے ہر کوستاد کی یہ محمد کا کوئی کون زمین نہیں کوئی اس کے لیے جانب ہے ہی نہیں میں نے کہا بھائیر اگر ہم نے اس بات پہ دائے کر کے اس بات پہ آکے اس روگرد کرتی یعنی اس نے توہینے بس حالت کی ہے تو میں پوری شیعہ قوم کا اگناب کر ہونے کے عملے سے ہم سے ایک سوال کرتا ہوں اس نے کہا کیا میں نے کہا آپ نارو سے حالت کے علم بطار ہیں آپ نارو سے حالت کے علم بطار ہیں تھکا بھی نہیں بھولا بھی بات نہیں آئے گا آپ نارو سے حالت کے علم بطار ہیں پھر طرح تاریخ بڑھنے میں بھی تحرک کیجئے اور زندہ دستاخ محمد کی صدح کر موت ہے مردان دستاخ محمد میں بھی حالت کیجئے آپ جیئے نہیں اسے تم شہرے پریشان ہو کے خاموش منے دے گئے مادت کے ساتھ ماننے کے گناہ جو بہت ہے ہواب بنے در اسے بابا بہت خوبصورت میری طبق وات سے زیادہ خوبصورت آغاز ہو گئے لیکن جو بشانی پر پانے ڈاکہ مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے دے گناہ وہ کس بات میں انتظار کر رہے ہیں سیدہ کس بات میں انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی میرے پیچھے دین سوزی کرنا ہوگے تو ان کی طرف سے میری مجلس ہو گئی میں امام حسین بادشاہ کا لاکھر ہم نے میرے کائناہ کے بھی سورت کریمز آگر میرے سے ہی نہیں ہے میرے پاس زندہ گستاخ محمد کی صدا کرنا دے مردان گستاخ محمد میں پیلاں جاتا کیجئے مجھے بھی پتاک کہ کتنے مہینے قادر صاحب کا کیس کون کو انسی عدالت کو ایک کیونے کنے ہم سے تک سفر کرتا رہا مجھے نہیں مکنے کہ میں بھٹی نہیں مکنے لیکن جدہا بھی انتظار کر رہا اس گنتیلہ آخر میں آجا ساتھ یہ نکلا ہے کہ 39 فردی کو ہماری حکومت میں قادر صاحب کو فارسی دیکھیں ایسی ہمارے جہاں یہ تو کوئی نئی بات نہیں دیکھیں 39 فردی کو رات میں مجیس پڑھ رہا تھا لاہوب میں میں مجھے چھوڑا دا دیا سبسورت دوجہ ہوئی کیا سبسورت انہوں نے دا دوا دیا آپ کے بیٹے کو چلوا بھی مجھے مجھے میں کہا مجھے سبھر جی کو ہماری موجودہ ہوگا مجھے قادر صاحب کو فارسی دیکھ دی میں نے کہا جس منتہ نے اس کی فارسی کی تاریخ مکرم کی ہے کتنا باری سے ہماری مجھے کتنا سیرک بندہ کھا ہو تاریخ انہوں نے سبسورت کی ہے پھر صاحب برسی بھی نہیں ہو سکتی مجھے 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 دو مارچ کو دو مارچ پر بھی نیوز چلی جو پر تیل مارچ گئے وہ نیوز بڑی بندہ کی نیوز نام میں سنی ہیں میری اگلے جو چارک پرے ہیں وہ تقریباً ستر بچتر بیزدار بندہ اگر خبر دور سے سننے گا تو وہ پہنچ جائے گا کہ میں نے آنگے کیا بات یہ نہیں ہے دو مارچ کو بوری خبر یہ چلی میں نے خود پڑھی میں نے پاس ہے خبر کسی بندے در ریکھتی اور تم آئے خبر کیا ہے خبر چل رہے ہیں ایک پر تصویر ہے نیچے خبر گئے چل رہی ہے مجاہدے ملے نے اسمانگیاں شہیدے نام سے مسالت جناب منتاب قادری شہیدی کے چنازے میں ہزاروں عاشقوں نے رسول نے غم کی عادت سے بے حال ہو کے مادم کیا میرے بارس پر اپنی خبر پڑھی ہوئی ہے عاشقوں نے شہیدے نام سے مسالت مجاہدے بندر میں اسلامیہ جناب منتاب قادری شہیدی کے چنازے میں غم سے بے حال ہو کے غم سے بے پاس ہو کے غم کی تعام ندرتے ہوئے ہزاروں عاشقوں نے ہم بدنے سنتے ہیں ہم مادونی لیکن مادم کے منصب پہ اب بھی فائد ہے اور کوئی تو یہ منتاز کے ساتھ ہم دنوں سے پوچھے ہیں شبیر کا مادم بینات ہے منتاز کا مادم جائے لے ہم دنوں سے پوچھے ہیں ہم دنوں سے پوچھے ہیں شبیر کا مادم بینات ہے منتاز کا مادم جائے لے جس میں بولنے ہوں کہ مادم کرتا ہوں دیکھا ہوں سیدے ایک پڑے اکسے سمرے اندر ایک کشو پشتی ایک کلچھن تھی ایک بریشانی تھی قادی ساتھ کے مادم نے وہ مسئلہ حد کر دی مسئلہ یہ تک ہے میں یہ سمجھتے تک شروع سے آپ سے بھی کافی لوگ سمجھتے ہوں گے کہ حسین کے پشونوں کو مادم سے مخاطفہ دیں مسئلہ مادم سے نہیں مسئلہ اس سے ہے جس کا مادم ہے مادم سے مسئلہ ہوتا تو برادری ساتھ کبھی نہ ہوتا پیچھے بکیروں نے بھی مادم کیا دو جسٹس کے مسئلہ میں آپ تو سمجھتے ہیں یہاں پہ حالات حالت سے بہت کہہ رہی تھی کہ سمجھتے ہیں اور جسٹس جب ہاتھ رہی ہوتا سب نے کالے موٹ بھی پہنے نوکری سے ہٹ کے سوک کی علامہ کی پٹی بھی بانی سڑکوں پہ باتم بھی ہوا یہ چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے میرے اندر مکن آئے یہ ہر چیز ہموارا کر دیئے کہ مسئلہ مادم سے نہیں مسئلہ ہے اس بادشاعت سے جس کام آتا ہے یہ بات تو نہیں کر رہے ہو گئی آپ میں اگر چاہتے ہیں تو بات شروع کروں وقت کھولا ہے میرے پاس آپ تو نہیں کہہ رہا مجھے نہیں پتا میرے سے میں لے کام سے مجلس شروع ہوئے لیکن پھر اطلاع بتا ہے کہ مجلس نے شروع پھر شروع ہوئے ہیں تو آپ کھڑی سی نجیہ دو کریں گے کھڑی سی نائے آگے ہر چاہتے ہیں آپ جیئے اور یہ مسئلہ ہے تاک مطا ہے مرکب کے لیے یہ جب بزرگ زیانت آتے ہیں جوان پیشان ہوگے بیٹھے ہیں اور اس وقت میں اسی حادث سے دو جاتے ہیں تو بزرگ نے توجہ فرمائے جوان رکھے لیکن نہیں اس بات میں انتظار کر رہا ہے آج کی یہ مجلس اس بی بی سے منظور ہے کہ جو بی بی رشتے میں محمد کی بیٹی ہے مرک سب میں محمد کی ماں بھی جتنے بولے تو سجلہ کے سکر کو گوابنا کر دو کیا ان کی انابہ کسی کو جمعہ سمجھ نہیں آئے یا مزا نہیں آئے تو مسئلہ تھی یہ تو نہیں نہیں مزا کر کہا کہاں کو نہیں آئے کل کے جو رشتے میں رسول کی بیٹی ہے منظور میں رسول کی ماں ہی اور یہ ہم اور آپ ہوتے جو لار سے کسی کو بیٹا کہنے تو وہ بیٹا نہیں ہو جانے کسی بچھی کو بیٹی کہنے تو وہ بیٹی نہیں ہو جانے کسی باہر کھڑی بھی کمر رسیدہ قادم کو اگر ماما جی کہنے بخادو کر دے تو وہ میری ماں نہیں ہو گئی کیوں کیونکہ میں معصوم نہیں ہوں کیونکہ میں معصوم نہیں ہوں کیونکہ میں معصوم نہیں ہوں میں کسی چھوڑے کے دیکھوں گا بیٹا کہہ دیں گا اپنی ایش کے بندے کو دیکھوں گا بھائی کہہ دیں گا اپنے سے بڑے کو دیکھوں گا اچھے سا کہہ دیں گا والے سب کہہ دیں گا باپ براہ کہہ دیں گا لیکن وہ نہ میرا باپ ہو نہ میرا بیٹا ہو نہ میرا بھائی ہو کیوں کیونکہ کہنے والی زبان معصوم نہیں وہ معصوم نہیں ہے وہ معصوم رہے ہیں جس کی تحریف سے قسمت تقسیم ہوتی ہے اس بادشاہ نے کہا ہے کہ بدو اللہ تمہیں بات کی ماں ایک جنلہ کہتا ہے جب سے یہ ایک تیام سیدہ چکر رہے ہیں میں نے دیکھ چاہ جہاں بسم اللہ کا آپ باتھا جائے گا کہ مجھے اتنی دعا دعا ہوئی کہ مجھے پیچھے مجھے دعا دعا سید بھول گئی میں آپ کی طرف کرتا ہوں چھوڑا شاہد اپندا جو زبنگا کے نٹھا ہے اس نے چھوڑ جائے چھوڑا اس کے جب سے دعا کی تلاتی دعا اللہ علماء صاحب کے بعد مجھے لگے گا کہ میرے خطاوٹ دور ہو بھی میں نے کہا جس پی پی کے برک صاحب آپ کی بحثیت باندین مجلس بحثیت باندین حضاد آرانہ سیدہ آپ کی مجلس کی کبوریت کے لطے کھڑا دھولا میں نے کہا جس پی پی کے نقش قدم پہ اپنا واجب سخمچا عدا کرنے کے لیے چفین منیون ترستی رہے اسے بطلب کہتے ہیں اللہ اور بہت بے جس کے نقش قدم میں اپنا واجب سکتا عدا کرنے کے لیے جبینے بریوں ترس کی رہے اس جملے پر تو اچھو ہو گئی کیمارکہ جملہ سن جملہ دار بار نہیں پاکتی دار سے بات آگر ہی کمی ہے دعا والی بات ہے سوچیں گے کہ بیٹے نے بات کی بھی جو بی بی اپنی اولاد کی ترقیت ایسی کر لے کہ اس کی ساری نظر آل محمد ہونے کے باوجود محمد میں اس سے بطول کہتے ہیں اللہ حافظ کم کیا بات ہے تو ہاتھ اس نے نکیم میں رضاکیوں کو خرید رہے ہیں جو بی بی اپنی اولاد کی ایسی کر لی ہے کہ اس کی پوری نصر آل محمد ہونے کے باوجود آنا لگے خود محمد لگے اس سے سیدہ کیا ناظر ہوئی باتول کے رسول کے منصب فاتحہ سبھیوں نے کہا ابھی نہیں گوھنے ابھی جب تو مجھے زبان نہیں آتا ہے ناظر ہوئی رسول کے منصب فاتحہ منم سر رہتا ہے کسی منتر جگہ کسی رگیاں ماجئے ہیں جو رسول کے دل جو ناظر ہو سیدہ وہ افران ہے جو رسول کے منصب ناظر ہو سیدہ ہے نادر ہوئی رسول کے منصف کے فاطمہ نادر ہوئی رسول کے منصف کے فاطمہ نادر ہوئی میری حرار ہوگا دے میرے پاہ سے سنگیرہ بہتنا مواد ہے سنگیرہ کی بار میں اتنا کلام ہے میں شام تک پڑھتا ہوں پاہ کی بار سے کلام خدم نہیں ہوتا لیکن میں مجھ سے قریبی سے چاندور کے شروع دیئے کہ میں مجھے بھی کروں گا باہتی باروں کے ساتھ حرمدنے کے چہرہ بھی کرتا بھی میں چلے بہتنا بنا کے حرمدنے کے دل کے پر کامسو بھی چھاکی دیکھو گا ببا جانے گا اندر کی حرار کیسے لیکن نادر ہوئی رسول کے منصف کے فاطمہ نادر ہوئی رسول کے منصف کے فاطمہ نادر ہوئی رسول کے منصف کے فاطمہ ادراک دجھ کو اسمت زہرہ کا ساتھ ہے اور جب پہلوے کنا سے یہ سادر ہوئی تو پھر اللہ جتنا پاک ہے یہ اتنی پاک ہے لو دل کی پاک ہے وہ کرتا خوں ہی کے ساتھ جونکہ کثھorno کے لیے دل каждый میں خوان rating خ zulہم میں ہاتھ نہیں دوں گا کوئی اندھا باوجی مجھے میٹھے پر بٹھا کہ جتنی دیکھنے کے لئے دیار ہو میٹھے پر بٹھا کے اپنی ساری علمی کامشہ سوال کر کے جتنی علمی تاکتہ اس کے پاس ہے جتنے حوال جاتے ہیں وہ لکھ کے لکھے سامنے تمیان میں قرآن و قرآن رکھے مجھے یہ سامن کر دے کہ اللہ کتنا بات ہے اللہ کتنا بات ہے پہلے سورتے پہ آئے پہلے سورتے پہ آئے کہ خوش ہو اسی خوشی میں اضافت کرنا چاہیے اسی خاموشی میں اضافت کرنا چاہیے دیکھیں سائلٹ کیجئے کچھ ایسا مشتہ ہے زہرہ کسامت واجب سے کچھ ایسا رشتہ ہے زہرہ کسامت واجب سے کچھ ایسا رشتہ ہے زہرہ کسامت واجب سے اتنا تھنک چکے ہوں کے ضروری نہیں کیا اتنا ہوں کے دو چار مندوں کے نام لے کیا مخابلہ پر بھرماری سامن پر ان دو چار پانچ مندوں کے تفسر سے آئے کے بیٹے کو داتو آرے دھرگیو نہیں شنابت ہے اگر بھی پاس سمجھ کے مولدوں کو زہرہ کسامت واجب سے کچھ ایسا رشتہ ہے زہرہ کسامت واجب سے کچھ ایسا رشتہ ہے زہرہ کسامت واجب سے جو کام کہنے سبحان سے بدول ہوتا ہے اور حدیث امہ اپیہاں کا یہی مقلب ہے بدول جس کی بھی ماں ہو رسول ہوتا ہے ہمینے ہمینے آپ جیتے رہے ہیں آپ جیتے رہے ہیں آپ مباد رہے ہیں جماں حسین رادشاہ اللہم آپ کے عقائد کو سنافت رکھے اور آپ کے عقائد کو اور خوبصورت کر کے آپ کی نسلوں میں ملتقے کہ زندگی کی دعا سے زیادہ ضروری ہے جیتے کی زندگی کی بہت ہے جو کام کہہ لے سبحانہ سے بطول کچھ ایسا رشتہ ہے جو کام کہہ لے سبحانہ سے بطول ہوتا ہے یہاں پہ بڑا دریب سا فرق ہے جو ہماری اکسنید نے سمجھے لی میں نے کہا جو کام کہہ لے سبحانہ سے بطول ہوتا ہے یہ جو ہونے والا کام ہے وہ نہیں کہتے یہ جو کہنے وہ ہو جاتا ہے جو ہونے والا ہو وہ نہیں کہتے بہت کوئی ایسا ہی کہ بابا جی انہوں نے قرآن نہیں پڑا انہوں نے جو پڑھ دیا ہے وہ قرآن ہو گئے ہیں جس کے حقیقے میں تھوڑی بہت بن جائے شدتی ہے اس سے زیادہ کی دات کو آتی کو ضرور نہیں گئے قرآن سکتے انہوں نے نہیں پڑھا انہوں نے جو پڑھ دیا ہے وہ قرآن ہو گئے گئے نواز نہیں پڑھی جو پڑھ دیا ہے وہ قرآن ہو گئی ہے کب ہے کہ قواز نہیں کیا جس چاہتے والی کہ قواز کیا ہے وہ کب ہو گیا ہے دیکھ جونا کہ تو راج میں نے نمبر میں ایسے جہاں کی طرح جمعہ بابا یاد قرآن مجمعہ زندہ تھا کیا خوبصورت نے آپ کے بیٹے کو دعوتا دیا ایسا میں آپ کے دوسر سے سیدہ کی باقی میں پورے مجمع کی طرف سے جمعہ بابا یاد قرآن نہیں پڑھا جو پڑھ دیا ہے وہ قرآن ہو گیا ہے جو پڑھ دیا ہے وہ قرآن ہو گیا ہے جس کی چھوانچہ داد نہیں کرتی ہے اس سے بات دیا ہے جس کا عقیدہ جس کا قلعہ جاتا دے کہا اسے میروں سمتھاپنا عوشی اکیدہ پھنا کر میں سکتا ہے کہ پھلائے میں جونا بھید رہوں میں نے کہا یہ قرآن نہیں پڑھا جو پڑھ دیا ہے وہ قرآن ہو گیا ہے یہ میں عبادت رہی کی جو عبادت کر دیا ہے وہ عبادت ہو گیا ہے کعبے کا تباہ ہو گیا ہے جس چھوانچہ دیواری کا تباہ کیا ہے وہ قرآن ہو گیا ہے اللہ کی عبادت نہیں کی جس چھوانچہ دیواری کو ایک عبادت کر دی دنیا اللہ سے ہے مرمان آئے ہائے کیا بات ہے یا بزروں کی دعا زندگی میں انافہ کرتے دی آپ ٹھیک ہے ہم نے کہا چھوانچہ دیواری کو ایک عبادت کر دی تو نہیں کرنے اسے اللہ ماننی ہو اچاند ہوگی تو چاہتے دی کرم کے دیس کی معبود حیفہ دی جانی اگر آپ تھکے ہیں تو مجھے حضرت کریں میں آپ سے زیادہ سکھا ہوں کرم کے دیس کی معبود حیفہ دی جانی کرم کے دیس کی معبود حیفہ دی جانی رذاہ کے دین کی امرسالت ماؤم صحراہ ہے اگر دو مصروں میں ایتی دہ بڑھی ہے دو مصروں میں ایک دیلتہ کافی ہے اگر دو مصروں میں ایک دیلتہ دیکھ بھی تو اچھلی خودتر ہوئی دو مصروں میں مصروں میں ہوتا جاتا رہے گا میں کروں کرم کے دیس کی معبود حیفہ دی جانی قرم کے دیس کی معمول ہے نبی زادی ردا کے اتری کی رسالت موام دہا ہے ردا کے جس مندر کے اندر سے کہاں محمد کی خدایت سن کرتا کہ فتوہ پڑھنے لکھ جاتی ہے اسے کہہ رہا ہوں کہ آدھا سکرم نواز ریڈی رکھ فتوہ دیار کرکے رکھ میں چوپر میں جب پڑھوں فتوہ پر سائن کرتے ہیں فتوہ میں نے جس کی بات کروں اس پر فتوہ دکھانا ہے میں کہاں ردا کے اتری کی رسالت موام دہا ہے اور وہ جس حجاب کی ہاتھ میں چھپا ہے وہ میں آدھ تیرے نبیل کہاں وہ حجاب دہا ہے میں نہیں کھاں سبوش دوستوں سبوش دوستوں سبوش دوستوں حلقی آپ جیتے ہیں میں نہیں کھاں آپ جیتے ہیں آپ سبوش دوستوں شاہد آپ چرے کو موام دوستوں سبوش دوستوں تو آپ روائے گے میں نے نہیں کہاں وہ جس حجاب کی ہاتھ میں کرم کے میں اس کی معبود ہے نبیزادی دوستوں کے دن کی رسالت موام دہا ہے اور وہ جس حجاب کی ہاتھ نے چھپا ہے وہ پہ ہاتھ وہ جس حجاب کی ہاتھ میں چھپا ہے وہ پہ ہاتھ میں نے نہیں کہاں تیرے نبی نے کہاں میں نے نہیں کہاں میں نے میری بیٹی بطول وہ چاندر ہے وہ پتہ ہے وہ حجاب ہے جس میں اس چھپا رہے میں اپنے آپ کو یقین سے چھپا رہا ہے آپ جیتے رہے ہیں جس میں کو بیٹی بطول میری بیٹی بطول میری بیٹی بطول میری بیٹی بطول میری بیٹی بحجاب اور جس میں کسی محمدلت و علیہ حول کی زیافت بلا دلانگ لیے اس سے ہزار کنا منی اپنے مہار کے متعلق بات کرنوں جس مندے کے کی گن بھی بان بیٹس ہے جس مندے کے سمن بھی یارے اس سے سیدہ کی باروں میں سب سے چھوڑ کرنوں کر ہوتا اللہ ہوتا میں ہوتا ہوتا میرہ اگر آپ نے حکم آگا ہوں حق سے زیادہ کی طلب نہیں حق سے کم مجھے چھئے نہیں بیکن اگروں کہ دیس کی معبود ہے نبی زادی رضاکتی کی رسالت معاف طہرہ ہے وہ جس حجاب کی حضریں چھپا ہے وہ بے حضر تیرے نبی کہا وہ حجاب ظہرہ ہے سیدہ کیا ہے کوہین کا مردہ سیدہ کیا ہے حضابِ کبریہ رسول فرما گئے بیکن اگر نہ ہوتی محمد کی لائلی کی رضا اگر نہ ہوتی محمد کی لائلی کی رضا سمجھ ہجاب کا مظلم بھڑا کدھر آتا اور کہا نبی نے کہ اس کا ہرہ حجاب بحمد ہے اگر بدول نہ ہوتی تو گول نظر آتا یہ ایک چیز ہے جسے میں نے ہجاب کے ادھر چھپا لیا یہ ہجاب ہے تو یہ چھپی ہوئی ہے اگر ہجاب نہ ہوتا تو سوچ لو کر سیدہ نہ ہوتا آپ جیئے کہا ہم ملے کہ ظاہرہ دہلہ کے بعد اگر بدول نہ ہوتی تو دھو نظر تو وہ چار سکر سامنے آنے باہت افسر سے میں لکھیں رکھے ہوئے ہیں بڑی نیاں لوگ پڑے ہیں پھر جاتے ہیں تو پڑتا چاہیے ہیں مجھ سے پہلے ہیں ایک سوال کی نہیں رہے ہیں مجھ سے سوال کیا ہے تو میں اس سوال کے جواب اپنی حد اپنے علم اپنی مہinek اپنی رسائلت اس کا جواب ہوگا مجھ سے پڑے کسی منتے سے کسی دیارہ تجربہ کار مجھ سے دیارہ مارکنت رکھنے والے سے باہت کی جائے تو وہ اپنیھ ساب سے جواب دے گا کسی آستان ادیم سے کری گا تو وہ اپنیھ ساب سے جواب دے گا بشی سحاءتی سے کریں گے، سرمان سے کریں گے تو وہ اپنیھ ساب سے جواب دیں گا بشیزت اللہ معصوم سے کریں گا جیسے جیسے مقصب بڑا ہوتا جاتا ہے جواب تو تقدیل ہوتا جاتا ہے جواب ہمیں اتنی کہرائی اور اتنی کیرائی آتی جاتی ہے پڑو جی تو جو میری طرح بکھیں بندہ بطلتا جاتا ہے مجال بطلتا جاتا ہے جواب تقدیل ہوتا جاتا ہے کسی بندہ ہے کہ باہ جی پہلے چوتھے خاصدار افضائیت سجدوں کسی نم سرکارے امام سجاد سرکارے پوچھا ہے بادشاہ آپ کے دستی آپ کی تاندی سیدہ فاطمت الزہا سرواداللہ سلام اللہ علیہ کی عصمت کا میرہ کیا ہے یہ سوال کو سکیہ دے تو میں نے جواب دوں گا اور یہ سکیہ دے آپ سے پڑا جواب دیں گے آپ سے پڑے کسی آسکیہ دے وہ اتنا حضرت جواب دے گا علی بادشاہ سکیہ دے بڑا جواب دے گا آپ سوال کی اعلانے کے سکیہ دائم 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 میرے بادشاہ سچا سے سلام کیئے کہ بادشاہ آپ کی نزلیک آپ کی دادی کی اس وقت کا میعہ کیا ہے آپ کی نزلیک میری ساری زندگی کی خطابت ایک دروں بادشاہ نے اسے ایک چھولے کا سکر لوگ سکرے درو آپ کی نظر کا پر انصاف ہو سکر کرنا دے تو میری آمی کی سکر بادشاہ آپ کی دادی سیدہ ازبان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسمت کا میار کیا ہے باشا رضا تھا کشیب اپنے گھرد کی حرمت میں تمہیں کیا سوال کیا ہے باشا سوال کیا ہے آپ کی نزلی کام کی تعدی کی اسمت کا میار کیا ہے اس کے آنکھوں میں اپنے دعا کے مسئلہ آگے مولا فرمت میں تمہیں سوال جو کیا ہے اس کا جواب سننے کے لیے تیرے تو اس قیامت کا قبط ہے یا باتے تمہیں سوال کو کیا ہے مجھے اس کا جواب جاملے کے لیے تیرے پاس قیامت نے قبر نہیں باتے مختصر کیجئے ایک چملے میں جواب دیجئے ایک نوز میں جواب دیجئے ایک لبھہ میں جواب دیجئے باتے سے جواب دیا ہے اپنی بات نہیں کرتا آپ کے عقیدیں بنیوب کی نظر کروں اور سکے تو بادشاہ کو اس دولے پر سمجھ آلے اس دولے پر اقیدہ پیل کرے تو مجھے دادنی دنی بادشاہ کو سلوٹ کرنے سلام کر کے اس حال اقیدہ بھی کرنا ہے بادشاہ تو یہ پتہنا ہے بادشاہ آپ نے جو اقیدہ اپنی دادی کے بارے میں ہم تک پہنچ رہے ہیں میں اس اقیدے پر پورا اترتا ہوں مولا اکرسی کا آپ کی دادی قسمت کا میار کیا ہے مولا سمجھتے ہیں کہ دادی قسمت کا میار مختصر سنتا ہے تو یہ ہے مولا خورد محمودہ احجاب کی مصردہ شرح ہم یہ سوچ کرنے مراتے ہیں کہ مجھے عضی کو دادنی ہے یہ ذکا ہے کہ مالشاہ کا چندہ ہے جس میں آگر پر پہنچا ہوں مولا خورد محمودہ احجاب کی مصردہ شرح محمودہ احجاب کی مصردہ شرح وہ اتنی بات تھی کہ تحرن لہو پہ تھی اور تبلیغ تی کے واس پہ کبھی تھی بگرنا جس دن زمین پہ ہمکری تھی زہرہ حضور تھی یای 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 یہاں تکی رکھیں رکھیں تبلیغ تی کے واس پہ کبھی تھی جس دن زمین پہ ہمکری زہرہ بزمت کی مجھے نہیں بتا تمہارا اس یومین کے بعد کیا محمد نے لیکن چلو آل محمد کے باقیتہ حیث حقیتے پہ کوئی کمپروائز نہیں کوئی سمجھوتا نہیں جب اپنے باپ کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں تو پھر کسی کے باپ کے ساتھ کیا سکتا آل محمد میں جو کیا ہے باپ سمجھ کے نہیں کیا ایک دو تین میں نے کہا ہے آل محمد نے جو کیا ہے سید واجب سمجھ کے نہیں کیا مجھے اور آپ کو تعلیم دینے کے لیے کیا لماس پڑھی ہے واجب نہیں ہوں ہمیں سکھانے کے لیے پڑھی ہے واجب کی جا ہے لیکن واجب میرے آپ کے لیے تحرمت کے سبب ہے آل محمد کے لیے سید واجب میرے کم آپ کی تعلیم کے لیے ہے ایسے ایسے نموالد لوگ آج ہم میں پیدا ہوئے کہ اب ہمیں مشکلات کے معاملے میں محمد کی ضرورتی نہیں رہی ہیں الحمدلہ جاں کھانے کی مشکلیں ہوئیں کہ ہم اگر سے پڑھی آجائیں تو کافی ہے ہم ابھی یہ کی بابا جی جی کے ساتھ تھوڑی ہے ہم پہ پانچ میں آدم واجب ہیں آج محمد پہ تحرمت بھی باجب ہیں صدقے واجب کا کیا مجلب ہے پوری قرار تو سوا نہ پوری قرار تو سزا بابا جیسے نہیں پوری قرار تو اس کا سواب ہے اس کا آجر ہے پوری قرار قضاء ہونا ہے چھوٹنا ہے تو اس کی سزا ہے اس کا قناہ ہے جو سکر حسین ہے کسی پندے کی بھی کتاب نہیں دیکھنا چاہتا تو قرار سمجھ کے ساتھ پر آکے مجھے بتائے اگر علی نے شبہ حضرت نمازن تحرمت نہیں پڑی تو محمد اللہ علی بھی کہے اپنے رون کی لائن میں کھڑ جاؤں گے جن سے نماز کا سوا کیا دارا ہوگا دیکھو تریا ماں کواں کی تحرمت علی نے شبہ حضرت نمازن تحرمت نہیں پڑی صدقے بھی ہے اس کا مطلب اگر علی بھی بھی اس کا مطلب بہت نہیں چھوڑ دی تو پھر تو چیئے میں بات چھوڑ تو اس کا تو سوال ہے پریشان ہو گیا دو تین دن دن بار کی پریشان ہو گئی اچھا ہوا شبہ حضرت پڑتا یہ کس طرف سے بڑا ہے لیکن یہ ایک چوٹو گر ایک بندہ بھی میری پاک جا کے سوچے گا تو مجھے لگے گا کہ میں نے یہاں پہ اتنا در آکے سفر کر کہ یہاں پہ آیا کہ میرے آنے کا کوئی مقصد بڑا ہوئی آل محمد پہ کوئی سواجد نہیں آل محمد بس صرف اس سے اللہ مرمانہ واجد تھا شیط اللہ مرمانہ واجد تھے اس لئے لوگ کہتے ہیں یا علیہ آپ اللہ ہیں ہم میں ہمیں اللہ نہیں جسے میں سجدہ کیا ہے وہ اللہ ہیں اس لئے یہ بات ہے آپ اگر اشارت دیں سامنے اشارت پر آئیو اشارت کی سپلے آئے بچ کر رہا آپ کی نظر بھی کر رہا ہوں بچ پر کی نظر بھی کر رہا ہوں باقی اشارت پر تینک شابان اشارت کے زندگی اور صحت زندگی ہے تو ملاقات ہے ملا یاد یاد مسئلہ تو کام پہ بھی ہے کام پہ بھی بڑھنا ہے اچھا سامنے بسم اللہ دارت ہے تو ہے جو میری سوچ ہے سجدہ کے بارے میں سوچ کا دارت ہے جو میں سمجھ سکتا ہوں تو سجدہ بڑھنے لگا ہوں ورنہ سجدہ کے دارت بڑھانے کے کام ورس کام محمد کی ربان چاہیے مجھے سمجھان مجھے سمجھان کی کیا کانت ہے کیا حضیت ہے جو سہل کی امہ کا دارت میں بڑھانے میں بشر کی سوچ میں کم ہے مقام ظہرا کام بشر کی سوچ میں آپ بشر چاہے میں ہوں یا آدم لیکن بشر کی سوچ میں کم ہے مقام ظہرا کام کیوں خدا جگم محتاج نظام ظہرا کام اسی ہے بہت خمس بشر کی سوچ میں کم بہت کام دارت سید مجھے نہیں بتا یہاں ملکتون ہے مہاں سے کون مولایا ہے کہاں سے آیا ہے کون نسلی شیعہ ہے کون کنورٹر شیعہ ہے کون شیعہ ہوئی ہے کون سید ہے کون دہن سید ہے کون ماننے والا ہے کون سوچنے والا ہے مجھے نہیں بتا لیکن میں شیفری پڑھوں گا بچے کے پڑھ میں کے فارن پاہ دیکھ میں بھیمیں درہاں گے کہے کی زیادہ بھی کروں گا پڑھ میں سوچنے والا کا گلدہ میں دیکھوں گا بچے کی سوچنے کب ہے مقام طہرہ کا بچے کی سوچنے کب ہے مقام طہرہ کا خدا جب میں مہمائی دنسان طہرہ کا اور نبی بنجھوں نے صدی سے یہ ہاں ہونچا ہے لکھا ہے بنجھے غازی میں نام طہرہ کیا بات ہے ایسے ہاں ہونچا ہے ایسے ہاں ہونچا ہے بچے کی سوچنے دعا فرمئی ہوں کب ہے مقام طہرہ کا خدا نے کر میں ہمائی نظام طہرہ کا تب ہی تو چارہ صدی سے یہ ہاں مجھا ہے لکھا ہے بنجھے غازی کے نام طہرہ کا میرے خیال ہے اس پورے علاقے کے میں اس گاؤں میں نہیں ادھر جدرہ یہ پورا علاقہ ہے اس میں چکشیوں سے پہتا آتا ہی کسی راکھتے ہوئے اگر ہے تو میں مجھے رہے ہیں لیکن میں نے اس کا نام طاب سنا تھا جب میں یہاں آیا نہیں تھا میں نے کہاں کی مجھا اس یہاں نے اچھا شکھی ویڈیوز تب ریکھی دی جب میں یہاں آیا نہیں تھا اتنا بڑا بیار ہے کہ آپ کے سوکے سمانت کرنے دماغ میں بنو ہے اس کے بعد بھی اگر میں یہ شہر پڑھنے سے پہلے شہر کی تشریح کروں کھوڑوں ٹیٹیر میں جاؤں پھر مہاری کو کھنے دو چار پہنچ میں ساتھ جائے تو پھر تو کوئی بات نہیں کہیں ہاں پڑھنا تو میں اس کی ٹیٹیر میں جانا تفسیر کرتا تشریح کرتا ہے کوئی تشریح نہیں بغیر تشریح کے دو چار پہنچ جاہاں نہیں مطلب اگر تقیدہ چودہ ستیسا یہ ہاں کچھا ہے لکھا ہے کہ انہوں نے خالی پہ نام دستا گا اور دو آیتوں کے منابر ہے اس کی ایک روٹی دو آیتوں کے جب 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 کر رہے ہو پانچ پر جوٹیاں سکر کر رہے تی دن پندرہ روٹی کا عرض پہ چلے گی اگر دن پھر روٹیوں کے شکریہ تھا اگر میں کیلئے آئیتا تھا تیس آیتیں شروع اطاعت شبید پہ امار دی تیس آیت نیچے ہمیں پندرہ روٹیاں عرض پہ چلی گئے اگر دو آیتوں کے منابر ہے اس کی ایک روٹی حقیقت میں کچھ آئیتوں کے منابر ہے دو آیتوں کے منابر ہے اس کی ایک روٹی قرآن سے زیادہ ہے فضلی دو آمتہ رکھا جی یہ کیا بات ہے جی آرام کی جو بول رہے ہو آپ کی کیا بات ہے اس نہیں بول رہے ہو اس تو بھی زیادہ کیا بات ہے دو آئیتوں کے پناہ پر ہشکی ایک روٹی قرآن سے زیادہ حردنی طعام زہرک اتنی لبیت شریکہ چکا ہوں پہلے آپ کوئی نہیں دھنا کوئی شاید رسول میں واجب نہیں میرے آپ کی تائمی کرنے کی قائمتہ کرتے رہی میں کہوں مجھے سرسول پہ فارجب نہیں جی رسول کو صلاح ہے یہ واجب کسی صورت نہیں واجب پچیس رسول پہ فارجب نہیں ہے جی رسول صلاح میں پہلے ایک جمعہ کہا ہے آجا محمد میں سرسول میں روانا واجب تھا ایک اور چیز مٹھ لوں آتو بسر رہے تو ریڈے کو اتنی دعا کرتے ہیں کہ جی رہاں میں سبر کی کیمت ادا ہو جائے میں کہوں مجھے سرسول پہ فارجب نہیں ہے شاید صلاح مجھے سرسول پہ فارجب نہیں ہے جی رسول صلاح مجھے سرسول پہ فارجب نہیں ہے جو کو صلاح ہے اس مجھے صلاح مجھے سرسول پہ فارجب صلاح مجھے سرسول Jackie اللہ حافظ کرتا ہے اللہ حافظ کرتا ہے اللہ حافظ کرتا ہے اللہ حافظ کرتا ہے ابھی کوئی مات کے بارے میں کہتا رہا تھا حبیب کام کرتے آؤ کام کرتے نہ پڑھاتے تیرے قام میں مرم آجاتے مجھے پسند نہیں کام کرتے میں نے تجھے عبادل کیلئے بڑی نہیں جائے لیکن جب تہلیل سجدہ کی بات آتی ہے میرے حبیب کے ساتھوں کو دوا بھی جانا تھا واجب ان کے سلام کر کے جانا تھا واجب نہیں سبب صلاح سبب واجب سلام دارا بروقت بنا کے چھے مرے چھے مرے پر توش ہے ایک لفظ مسائف کا جا آدم در واجب سبب واجب سبب صلاح اے اس رسول پر واجب سلام زہرہ کا اے اس رسول پر واجب سلام زہرہ کا اے اس رسول پر واجب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ میں بات اس سے کروں جو عالم حمد تو مانتا ہے جو سوچتا ہے اسے بات ہوئی اپنے میری بات اس شیئر پہ اس شیئر پہ ہے جو سب نماننے والے سے بات ہے نہ سوچنے والے سے بات ہے جو سیدہ کی فضائطہ حضورت قلیقے میں پرداشتا سکتا ہے سرک اس بات مات کروں ثانت میں نہیں یہ امیت not دواد ہو اچھا ہی نہیں اے تو کی دورہ تو میں راہی کروں اے اس رسول پر واجب رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے اس رسول پر واجب سلام زہرہ کا اور فحیلہ لے کے اترنے محض بہانہ تھا فحیلہ لے کے اترنہ فحیلوں نہ کمیں آگئے فحیلہ لے کے اترنہ محض بہانہ تھا فنشتے اپنے امترتے ہیں کام زہن کا حسن نبی وحیطا نہیں کرتا آخری شئر بواہ کی دے گا وحیطا نہیں کرتا پہلی پہناز آپ اس میں خرشتوں کی تقلال شد ہی ہاں پہلے میں سجدہ کے دل جاؤں ہوں ہاں بس میں باہت سکتے ہیں کہ چلو یاد جہدیدر سجدہ پہ سجدہ کی نیجا چاہت ہو رہے ہیں کدو چاہ آگتے بھی لیتے جاتے ہیں جہدیدر سجدہ پہ میں سجدہ کی نیجا چاہت ہو رہے ہیں مگر کس صورت کدو چاہ آگتے ہیں تیار نیجا چاہتے ہیں اس کو سیندہ جنا چاہتے ہیں جو نے برو دہوا ہم کیسے آفتے بلا کے لئے جبنہ رسکا تہلیر سیندہ کی بروساتے میں جانتے ہیں کیونکہ دوچہ آئیت طرح سامنے جانتے ہیں اور سیندہ کا چھونا جانتے ہیں تو دوچہ آئیتے ہیں تو تیار رڑیوں نے جانتے ہیں اور سیندہ کی مہم بولی ماں فضلہ کی مغدد کرنے جانتے ہیں جو دوچہ رہتے ہیں لیتے جانتے ہیں آخری شہر اکرام سلسائے کا اسی بری آئیت ہے ہمارے ہر سیندہ میں آئے ہم نے جسے مانا ہے اسے بھی کسی وجہ سے مانا جسے نہیں مانا اسے بھی کسی وجہ سے نہیں مانا ورنہ کسی سے اندھی دوستی نہیں اندھی دشمنی نہیں ہمارے ہر جو قادل ہے وہی قادل جو مقتول ہے وہی مقتول ہمارے ازرادوں اور بسنوں توڑا رضی اللہ نہیں کسی صورت نہیں جسے مانا ہے اسے بھی کچھ دیکھ کے مانا ہے جسے نہیں مانا جسے چھوڑا ہے آج اسے بھی کچھ دیکھ کے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا دیکھا ہے کہ جس نے مجبور کر دیا ہے کہ اس سے دور ہٹ جائے رہے ہیں ہمارے پاس ایک میار ہے میار میار کو تیروں میں اس مہدشن میں نام قادلی ایسا کام صلاح کیا ہے اسے تاریخ میں پاہی نامن نے کہا کتاب دیکھا نہ کلمہ دیکھا نہ کمیلہ دیکھا نہ صلاح دیکھا نہ کلمہ دیکھا نہ بیگرون دیکھا نہ مازی دیکھا نہ خاندان دیکھا جو سامنے آیا وہی رضیعتہ ہے جو سامنے آیا وہی رضیعتہ مادرک کے ساتھ ہمارے پاس یہ میار بھی ہمیں آدم محبت کی تحریف میں زندہ کرنے کے بعد ایک میار دیکھا ہے آپ لیکن کسی کو شیعہ قوم سے بنوانا ہے اس میار بھی اس کو دولو اس کو دیکھو کہ پورا ہوتا ہے میں شیعہ قوم کی طرف سے یہ قرآن ساتھ میں رکھ لے گیرنٹی دیکھو پوری شیعہ بھی اس کو میں نہیں لیے گا اس میں پورا نہیں ہوتا بس وہی ہمارے ہاں تو وہی شخص ہے رضیعتہ بس وہی ہمارے ہاں تو وہی شخص ہے رضیعتہ میرا میسیج ہے آگے پہنچانے اگر ہو سکے تو ہمارے ہاں تو وہی شخص ہے رضیعتہ جس نے دل سے کیا احترام زہرہ کہا بابا جی ہمارے پاس محمد کی پاس ان میں بیٹھنے والا حرم اللہ صحابی نہیں ہے اگر کسیل کی پاس ان میں بیٹھنے والا سید حرم اللہ صحابی ہوتا لائکہ تازیب ہوتا تو اللہ قرآن میں سورہ منافقوں کیوں تاہاں اگر کائنات میں سور کی پہنچنے والا ہر بندہ لائکہ تازیب ہوتا لائکہ احترام بھی ہوتا اسے ماننے والا چیل ہوتا تو پھر قرآن میں سورہ منافقوں کیوں آتا ہے اس کا مطلب ہے کچھ منافق ہے ہمارے پاس محیاد یہ ہے کسی کو ماننے کا سیدہ کی اس کے بارے میں کیا رہے ہیں ایسی؟ ہاں اب یہ حسین یہ ماں کا اپنا مزاج ہے چاہے سات کا کمی ہو ذات کا ہمشی ہو اسے چچا بھی لائک کے بعد اور جس میں گل نہیں راضی اس کے پارے میں کہہے جاتی ہیں یائے لی جنہوں نے انجھے مارا ہے کہ ہم نے جنازے میں آئے ہیں ایک جملہ ہے کچھ نے توہ جو فرمای ہے کچھ پر رہے میں جائے دی تور پر بھی منجل سے بارو بیٹھے مسئید کیونکہ یہ سید یائے لی جنہوں نے مجھے مارا ہے شہادر میں نہیں مجھے ایک مسائد کا ایک پر حد نسان پر دور تھا ہے یائے لی جنہوں نے مجھے مارا ہے مہینے میں جنادے بنا ہوں ایک جنادے ہے اس نجلس کے تاثر سے پھر دے میں بیٹھمیں مستورات کی نام کرتا آپ ہو سکے پر کوشش کیجئے اس تک پہنچئے مرنہ جنادہ سضان سطح ان کے دیئے فرما تیری میرہ آئی جونہ نے مجھے مانا ہے وہ میرے جنادے بنا ہے علیہ عقصہ میں جوانا نہیں جاتے فرما تیری کارشویرہ بھائی ہوتا ہے آپ نہیں سکتے گے اس بات کو پر صورات سمجھیں گی کہ آپ پتہ ہی نہیں کہ بہن کو بھائی کی مارس طبیقہ کترہ مان ہوتا ہے اور اس کی کمی کا احساس اس بہن کو ہوتا ہے اس کا بھائی کا اور یہ کمی جو اقسائل کی اممہ کے درمے میں رہتی یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی تو بھی نہیں کمی رہی اس لیے دعایں مانگ مانگ دی اللہ سے ارپاس دیئے اے خدر اسی بکست ختم کرتا ایک روایت ہے اپنے گھڑی دیکھو ایک نٹ زیادہ سے ورقہ اپنے عبداللہ صحابی ہے کائنات کے امیر کا مولا علی کا صحابی ورقہ روایت کرتا ہے قدر کن تو جا پر لیا نہیں اپنے ہمی طالب ہے مدینہ ورقہ کے طرح مدینہ میں علی بادشاہ کا ممسایت ہے میری اور علی کی دیوارت سانچی تھی ایک دیوار یہ اس طرح حدیقہ تھا دوسری 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 ساتھ میرا سبتا یہ میرے ہاتھ پر دے ہوئے مصائف میں کسی کر کوئی اتنگلانے میں ہوتا نہیں ہے مصائف میں آئے آپ کی مرسی کی ہوتی ہے مادم آئے آپ کی مرسی کا ہوتا ہے آسو شام کی ملکہ خیلال کے لئے لباو جیتا باگ میں آرہا ہے اور میں نہیں آتا اپنے بادینا میں حلی کا صحابی تھا رسول کی بیگی ہاتھ پہ اپرہ کے دنیا سے جاری نہیں علی جیسا بادشاہ آدھی ہاتھ پہ اٹھ کے رویانے ہوتا تھا آئے 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 جسے باتا ہے کہ یہ کہ سرولت کے پہاڑ کا نام ہے وہ اس بات کا کوش کہا کہ علی کا منہ کیا ہے وقتا کہتا ہے علی آدھی آدھی رات پہ اٹھ کے رویان کرتے ہیں آدھی آدھی رات پہ اٹھ کے رویان کرتے ہیں شاید کو اسے چھوڑوں کوئے کرتے ہیں آب کے مسائل کی طرف نہیں تھا اور کہتا ہے کہ اس سنگی میں بھی ہاتھ پہلو پڑھے دنیا سے جنیدی آدھی رات پہ اٹھ کے رویان کرتا تھا اور کہتا ہے علی جیسا والی اپنے سرے پہ آدھی آدھی آدھ کے رویان کرتا تھا مطینے کے بیگارت یہ چاوک پہ جمع ہوکے آپ اس میں مزاق کیا کرتے تھے ایک اُسے نے کہا کرتے تھے دیکھو اس لئے ہمارے مردوں کو مانا ہم نے اس کی مسلول کو مانا جیسا سیدہ کی قومت بھی ہائے قرمی نہیں آئی ہم نے اندھی سمجھ جاری مردوں کو مانا اس نے ہمارے باپ کی مردوں کو مانا ہم نے اس کی مسلول کو مانا پاس آس میلے اس کیانا میں بات ساتھوں کر اور کہتا ہے کہ آدھ میں کافی دیت کمت تھا کافی دیت ہوتا تھا میں قلید سے گزرہ تھا مجھے آدھ کی بنات کو علی کے سہن سے سو اور سوک سے رنے کی آواز ہے مجھے آدھ کے سہن سے سو اور سوڑ کے رونے کی آواز ہیں پر کہتا ہے کہ تم نہ ہوگا علی کے دروازے پر گیا میں نے دروازے پر دستر دی کائنات کا سلطان پر سے باہر نشریف لائے حارت کیا ہے امامہ سارپنک کھول کے گرے بھی آیا ہوئے آس دین میں اُڑی ہوئی ہے گریبان چاک ہے ذکھ میں پریشان ہے اتنا ساروں دار علی رو رہے ہیں کہ آن سفداری سے تپک تپک کے زمین پہ گرے ہیں آن سفداری سے تپک تپک کے زمین پہ گرے ہیں پر کہتا ہے میں نے علی کا یہ حدیہ دیکھا علی کا یہ ہاتھ دیکھا میں نے ہاتھ پاں پا کہتا ہے یا علی موت فوت ہر تھنگی ہوتی ہے اگر حسین کی امام دنیا سے جرید گئی ہے تو یا علی اتنا دونہ رو کہ مدینہ کے پہلے چوک پہ کھڑو کر تجھے مذاب کریں مدینہ کے کتے تیرا مذاب رہی ہیں میں بات سکت کریں کہ جاروں آئے آئے تو ٹھیک کرنا ہے تمہیں بس کریں میری آنے کی حاضری ہو چکی ہے یا علی اتنا دونہ رو کہ مدینہ کے پہلے چوک پہ کھڑے ہوگے تیرے رونے کا مذاب رہے پر کہتا ہے آدھی راتوں گئے چیز بھی گئے کہ علی کی علی روہ کے فوت کے پھر کہتا ہے تجھے کس نے کہا ہوں میں حسین کی موقع کی چھتاری کے گھر میں رو رہا ہوں پر کہتا ہوں تو میں اس بات سے رہا ہوں کہ جب میں نے پتول کو کفن دیا ہے تا مجھے پتا جلا اس کی تین مسئلیاں جو دی ہوئی تھیں پر کہتا ہوں تو میں نے مجھے پتا ہے جو سرے اس کی تین مسئلیاں جو سرواں موہرین نے شریف کی ہیں اب آپ کے سامنے لیاوں کو آتے ہیں سوال کے ساتھ سوال کے ساتھ